لیکن پچاس سال کے عرصے میں ٹکنے کی طور پر بھی ویویت مہارتی نے نئی منزلوں کو چھویا ہے جب ہم ریڈیو جاتے تھے تو وہاں کی دنیا دیکھتے تھے بلکل الگ دنیا ایک مایکروفون ہے مایکروفون کے سامنے بیٹھے ہوئے سماچار واشک بھی مایکروفون پر اپنی بات پورے وشف کو سنا رہا ہے اور ناٹک کرنے والے کلاکار ابھی نہیں تھا وہ بھی مایکروفون کے سامنے کھڑے ہیں تو تب ایسا لگتا تھا کہ یہ ریڈیو کے اردگرد ناٹک کرنا یہ ایک کیا چیز ہے اور اس میں آواز کے ذریعے ایک آتما پیدا کرنا جب ہم ویجیولی کسی کو دیکھتے ہیں تو بات دوسری ہوتی ہے لیکن آواز کے ذریعے پاتروں کو بنانا کریکٹرائزیشن اور ایک تصویر کھیل دینا جو ہو رہا ہے اس کی یہ ایک اسی مادیم میں سنبھر تھا پچھلے کئی دشکوں سے پرسار ہوا محل کاریکم ہے ہاسی گھنگی سے بھرپور جھلکیوں رہسروں اور لگو ناٹکاؤں کا جن میں رنگمنچ فلم اور ٹیلیویجن کے نامی گرامی گلاکار اپنے عبینے سے شوتاؤں کو گد گد آتے ہیں حد ہے اجی حدوں کی بھی حد ہے مکان میرا کمرہ میرا اور میں ہی کرائی کے لیے ترس رہا ہوں آج میں ان تینوں کمبختوں سے کرائیہ رسول کر کے ہی رہوں گا یا پھر سامان صحیح انہیں ہمیشہ کے لیے چلتا کر دوں گا کہاں چھپ گئے اے دیکھو یہ شیر تمہیں للکار نے آیا ہے باہر نکلو اور سامنا کرو یہ شیر کا ارے شیر گیا پانی بھرنے پہلے تم اس ہاتھی کا سامنا تو کرلو دیکھو گپتہ کی ابھی میرا پڑوسیوں سے لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے ارے بھاہ لڑنے تو میں آیا ہوں تمہارے پاس مددہ ہی کیا ہے مجھ سے لڑنے کا آپ کے پاس کون سا مددہ ہے میرا کرتہ میرا کرتہ مددہ ہے کیا مطلب میری پیاری سالی نے کتنے پیار سے مجھے کرتہ بھیت کیا تھا ادھر کے پانی میں اسے دھو کر میں نے بڑے دولار سے اسے سوکھنے ڈالا اوہو یار اصلی مددہ کیا ہے میرے اس کرتے میں آسٹریلیا کا نقشہ بن گیا کیا مچا ارے جہاں میرا کرتہ سوکھ رہا تھا اس کے این اوپر ایک تار بدا تھا اس پر ایک چڑیا آ کر پیٹ گئی تو ارے تو کیا ناوکول چڑیا نے میرا کرتہ غراب کر دیا یار اس وقت ایک چاہت بہت رہتی تھی کیونکہ وہ پندرہ منٹ کے جو چھوٹے ناٹک ہاں سے ناٹک ریکارڈ کی جاتے ہیں آکاش روانی پر اس میں ضرور ہمیں کرنے کا موقع ملے کیونکہ ہوتا کیا تھا کہ جیسی پرتہ تھی اس وقت وید بھارتی پر جو ہوا محل کارکرم آتا تھا اس میں وید بھارتی سویم بھی اپنے ناٹک ہاں سے ناٹک نرمان کرتے تھے اس کے علاوہ باقی جو دیگر سٹیشنز ہوتے تھے ہندوستان کے وہاں سے بھی وہ جھلکیاں سیلیکٹ ہو کے آتی تھی وہ سیلیکٹ کر کے بھیجتے تھے اور وہ پھر ہوا محل میں پرسارت کی جاتی تھی اور ہوا محل میں جھلکیاں آپ کے جس میں آپ بطور ڈراما آرٹسٹ کام کر رہے ہیں اس پر پرسارن کیا جانا وہ بڑا ایک ہمارے لئے بڑا گرو کا وشہ تھا کیونکہ ہوا محل بہت پاپلر تھا فلم سنگیت ویوید بھارتی کی جان ہے من چاہے گیت چھایا گیت بھولے بسرے گیت چچھ لوگ جیسے لوگ پریہ کارکموں میں نئے قرآنے فلمی گیت پسارت کیے جاتے ہیں جنہیں لوگ بڑے چاؤں سے سنتے ہیں ویوید بھارتی نے جس طرح سموچے دیش میں ہی نہیں آس پاس کے دیشوں میں بھی ہندی کا پچار پسار کیا ہے وہ ریڈیو پساران کے اتحاس کا مہتپون آیاں شروع سے ہی ویوید بھارتی گھر اور پریبار سے دودھ سرحد پر تینات پوجی بھائیوں کی تنہائی کی سنگیدی بنی فلمی گیتوں کے دینی کارکم جائے مارا کے دوارا سبتہ میں ایک دن اس کارکم کو پیش کرنے کے لیے کسی فلمی ہستی کو آمنتر کیا جاتا ہے چند سال پہلے ایک ریٹائر فوجی نے مجھے خط میں لکھا تھا کہ ایک رات چودہ ہزار فیٹ کی انچائی پر وہ ڈیوٹی دے رہا تھا سانس لینا مشکل تھا زندگی کے آثار کم تھے ہر شئے برف کی طرح جمع ہوئی تھی اگر تھوڑی سی حرکت تھی تو خیالوں میں تھی پریشان تھا وہاں سے نکلنے کی سوچ رہا تھا کہ اچانک فلم اس نے کہا تھا کہ وہ سین یاد آیا جب ایک سینک دوسرے سینک کو بچانے کے لیے اپنی جان گواں دیتا ہے فوراں وہ تن کر کھڑا ہو گیا لگا جیسے سانسوں کی گرمی سے برف پکھلنے لگی ہے اور وہ اس بیانک جنگ سے